موسیقی روزنامہ جنگ میں میرا کالم فیض عام اور آج اس کا ارمان ہے عدالتی بینگن اور اسکری آلو سزازستان کے سبزی خوروں میں آلو اور بینگن کا سالن بہت مقبول رہا ہے انیس سو چمبن سے ہی اسکری آلو اور عدالتی بینگن مل کر بھنڈی توری حکومتیں باری باری رخصت کرتے رہے اگر کوئی کریلا سیاستدان آیا تو اسے بھی ٹکانے لگانے کے لیے آلو نے بینگن کو آگے لگایا اور کریلے کو حکومت سے نکال دیا جیل بھی دیا یا پھر سرے سے ہی اسے ناہل ہی کر دیا ایک دفعہ تو بینگن نے فانسی کے تختے پر ہی کریلے کو چڑھا دیا آج کل سبزیوں کی اس دنیا میں آج کل انقلابی لہریں پھر سے جنم لے چکی ہیں وہی بینگن جو کبھی خوف اور کبھی مفاد میں آلو کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا آج کل اپنے جامنی رنگ و روپ پر بہت نازہ ہیں پہلے سر جھکا کر آلو کے ساتھ مکس ہو جاتا تھا آج کل قیلہ ہی اپنا رنگ دکھانا چاہتا ہے بینگن کو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا اپنا ذائقہ اور مقام اتنا بڑا اور مضبوط ہے کہ وہ آلو کے بغیر بھی ریاستی سالن میں بھجال آ سکتا ہے آج کل اسکری آلو اور بجیہ مخلوط حکومت میں گاڑی چھن رہی ہے پالیمانی کڑی میں عبال آیا ہوا ہے اور وہ اپنی بالا دستی کو عدالتی بینگن سے منوانے کے در پہ ہے پالیمانی کڑی عدالتی بینگنوں کے عدارے میں ایسی تبدیلیوں کا ارادہ رکھتی ہے جس سے بینگن کی بجیہ حکومت اٹھنے اور بیلٹ باکس دوبارہ سے کھولنے کے خواب کھوٹے ہو جائیں اسکری آلو کی سوچ یہ ہے کہ طاقت تو اس کے پاس ہے قوت نافضہ کا بھی وہی مالک ہے اس لیے اگر سارے بینگن اکٹھے بھی ہو جائیں تو ان کا بھرتا اخلاقی قانونی اور آئینی طور پر تو اپنے حق میں یا حکومت رسکی ادارے کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے مگر وہ اس سے نافض العمل نہیں کر سکتے اس لیے اسکری آلو اب سرکش بینگنوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے سبزی فروش نے باوسوق ذرائع سے بتایا ہے کہ اسکری آلو عدلیہ کے حوالے سے گو مگو کا شکار رہے کبھی سوچتے تھے کہ بینگن قاضی القضات کو اگلے کئی سیزن کے لیے عدالتی زمینوں کو ٹھیکے داری عطا کر دی جائے کبھی سوچتے ہیں کہ دور منصوری آنے دیا جائے مگر اس دور کے شروع ہونے سے پہلے کوئی ناموں پیام کیا جائے کچھ کامیابی بھی ہوئی مگر گزشتہ روز آٹھ ججونر الیکشن کمیشن کو نظر ثانی کی درخواست پر جو فیصلہ دیا اس سے اسکری آلو کو یہ واضح پیغام مل گیا کہ سرکش بینگن ان کی نہ بات ماننے کو تیار ہیں اور نہ ہی اسکری آلو سے کسی قسم کی مفاہمت یا ریائت کا فائل ہے وہ شہرت کے گھوڑے پر ہی سواری پسند کریں گے ان آٹھ بینگنوں کا خیال ہے کہ وہ ملک میں ایک پر امن عدالتی انقلاب کے ذریعے معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آلو اور بینگن کی اس لڑائی نے ملک میں واضح سیاسی تقسیم پیدا کر دیا ہے آلو کے ساتھ مخلوق حکومت ہے تو بینگن کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہے آلو کی غزائی قدر بینگن سے کہیں زیادہ ہے اگر آلو اور بینگن مل جائیں تو یہ پارلیمانی کڑی پر بھاری پڑتے ہیں اور اگر حکومتی بھجیا کو تو یہ کئی بار ڈھا چکے ہیں بینگن میں صرف پچیس کیلوریز ہوتی ہیں جبکہ آلو میں ستتر کیلوریز ہیں دونوں میں فائبر ہے دونوں اداروں میں جان ہے ان کی لمبی تاریخ ہے بینگن کو اپنے خوبصورت رنگ اور آئین میں اہم پوزیشن کی وجہ سے آئینی اور اخلاقی برتری حاصل ہے مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ آلو کی طاقت بہت زیادہ ہے اور وہ اب بھی بینگن سے ٹکرانے کو تیار بیٹھا ہے آلو اور بینگن کی آپس کی لڑائی میں بجیہ حکومت کی لاٹری نکل آئی ہے دوسری طرف مولی گاجر عوام کا نہ آلو کے مفادات سے کوئی واسطہ ہے اور نہ بینگن کی شورت سے ہم کا کوئی تعلق ہے مولی گاجر کو تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے مولیوں اور گاجروں کا بجلی کے بل اور مہنگ آئی نے ناک میں دم کر رکھا ہے پی ٹی آئی آج کل اسکری آلو کے لیے کڑوا کریلا بنی ہوئی ہے کبھی پیپلز پارٹی بھی کریلا ہوتی تھی آج کل شکرکندی ہے جبکہ نونی آلو بھائی کے لیے عروی بن گئے ہیں آلو اور عروی کا سالن پکایا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آلو کون سا ہے اور عروی کون سی شہباز شریف اور اسکری بھائی بالکل آج کل آلو اور عروی کی طرح مکس ہو کر ایک نیا ذائقہ دے رہے ہیں ان دونوں کا خیال ہے کہ یہ ترکاری اس قدر مزہ دار ہے کہ معاشی پلیٹ خوبصورت سے خوبصورت تر اور بہتر سے بہتر تر ہوتی جائے گی آلو بھائی کا ہاتھ آج کل بہت اٹھا ہوا ہے اور وہ ماضی کے کئی حساب برابر کرنا چاہتا ہے نواز شریف کو گناہگار قرار دینے والی جی آئی ٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور تو اور اس ٹیم کے پاک صاف اور اماندار واجت زیا کے بارے میں بھی ایجنسیاں جانچ پڑتال کر رہی ہیں ماضی میں آلو کے نام پر جس طرح بھنڈی توری اور بھجیہ حکومتوں کو ختم کیا گیا اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ان سب چیزوں کا حساب ہو میڈیا کی پابندیاں پابندیوں مخالفوں کے اعتصاب اور سیاست دانوں کو جیل میں بند کرنے کا سبق عمران خان نے پڑھایا جنرل پاشا اس پراجیکٹ کے بانی تھے گراؤنڈ برک انہوں نے کیا جنرل زہین نے اسے بڑھاوا دیا اور جنرل فیض حمید اور جنرل آصف باجوا نے عمران خان پراجیکٹ کے لیے مکمل راہ ہموار کی اعتصاب کی تلوار کا اس طرف کیا اعتصاب کی تلوار اس طرف کا بھی رکھ کرے گی یا پھر یہ بڑے بڑے پرانے آلو مقدس گائیں ہی رہیں گے اگر ذری ملک تزادستان میں گندم چاول اور مکعی کو محیشت کو بہتر کرنا ہے پیاز ٹیماٹر قدو اور ٹینڈے سستے کرنے ہیں تو آلو اور بینگن کی لڑائیوں کو کم کرنا پڑے گا کریلے کو بھی اپنا کڑواپن ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ ریاست کے لیے چیلنج نہ بنے دوسری طرف آلو کو بھی سمجھنا ہوگا کہ بخت بدل کرتا اب ہر سالن میں آلو کی مداخلت پسندیدہ نہیں رہی آلو کے لیے آئینی بندبست میں جو کردار اور مزہ تیہ کر دیا گیا ہے اسی حدود میں رہے بینگن نے بھی عدالتی تحرک کے نام پر کئی حکومتوں کو رخصت کیا کئی سیاستدانوں کے سر کاٹے اور اب اس کا وقت امدحان ہے دیکھئے کون سرکھ روگ ہوتا ہے آلو یا بینگن موسیقی موسیقی